اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور آج ہے جمعہ اور سب کو جمعہ مبارک اور میں آج آپ کو سارے دن کی روٹین دکھاؤں گی کہ میں کیا کیا کرتی ہوں اور یہ سب سے پہلے ناشتہ کرنے لگے ہیں میں اور بچے ہم سب یہ شامی کباب دال پراتھے سکی روٹی اور ساتھ میں ہے ایپل جوس اور یہ انڈ میں میں نے چائے بنا کر پی تھی اور اس کے بعد میں نے برتند ہوئے برتند ہونے کے بعد گھر کی پوری صفائی کی پورا گھر دھویا میں نے واش کیا ٹی وی لانچ یہ میں ٹی وی لانچ سے وائپر لگا رہی ہوں اس کے بعد بیلکنی اور کچن بھی دھوں گی سارا اور یہ میری صفائی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں یہ بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور چمکدار ہو گیا سارا گھر ساری صفائی ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے بچوں کو شاور کے لیے کہا کہ آج جمعہ ہے سب شاور لیں اور صاف سترے کپڑے پینیں کیونکہ جمعہ کے دن ایج جیسے ہی ہوتا ہے اس کو پورے تمام سے منانا چاہیے کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں یہ بچے شاور لے کر آ چکے ہیں اور آج بچوں نے کہا تھا کہ ماما شلوار کمیس پہننی ہے تو آج تینوں کی میں نے شلوار کمیس پریس کی اور ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور پھر انہوں نے لنچ کیا دوپیر کا تو پھر ان کے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا پھر یہ دیکھیں ایک جمعہ کے دن دو بجے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ سب چلے گئے پڑھنے کے لیے اور پھر میں اور میرے ہزبن رہ گئے تھے پھر ہم نے لنچ کیا میں نے بریانی بنائی بھی تھی ساتھ میں شامی کباب اور سلات بنایا تھا دہی ڈال کے دی ہزبن کو میں دہی نہیں ڈالتی اس لیے میں نے نہیں ڈالی تھی پھر ہم نے لنچ کیا بیٹھ کر تو بچے بھی آگے شام کا ٹائم ہو گیا تھا پانچ بجے کا تو بچوں کے آنے سے پہلے میں نے برگر تیار رکھے ہوئے تھے بنا کر رکھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جب ہم آئیں تو ماما ہمیں برگر بنا کر دیجئے گا میں نے بنا دیئے اور بچے دیکھ کے خوش ہو گئے اور ساتھ ہی میں ٹی وی لگا کر دیکھنے لگے تو ٹی وی کے بغیر تو ان کو کھانا پی نہازم ہی نہیں نہ ہوتا تو تو انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے لازمی اس کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ ماما چلیں واک پر چلتے ہیں اور ساتھ ہی شام ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں یہ میں شوس پہن رہی ہیں اپنے بچوں نے پہن لیے تھے اور پھر ہم نکل پڑے واک کے لیے تو آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا دیکھیں گا ہم کہاں تک واک کرتے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں رستے میں مجھے یہ دیکھیں پدینہ نظر آیا کسی کے گارڈن میں لگا ہوا تھا مجھے بڑا اچھا لگا بڑا ہی زیادہ لگا ہوا تھا تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور پھر ہم پہنچ گئے پارک میں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے شیر لگے میں ہیں اور بڑا خوبصورت پارک ہے یہ ہمارا ہمارے گھر کے بلکل ساتھ ہی ہے تو بچوں نے کہا ماما آگے والے پارک میں جانا ہے وہاں اصل میں شاپ ہے کھانے پینے کی چیزوں کی تو انہوں نے وہ چیزیں بغیرہ لینی تھی تو پھر ہم آگے چلے گئے اور یہ دیکھیں ہم پہنچ کر ہم نے شاپ سے چیزیں لیں اپنی اپنی تو یہ اب ہم پارک میں بیٹھ کے کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے ہم نے کیا کیا لیا یہ میں نے کولڈنگ لی تھی اور ساتھ میں یہ کرکرے لیے تھے مجھے بہت پسندہ کرکرے اور بچوں نے شاید یہ چیٹوز ہیں کچھ نے کرلیز لیے کچھ نے کچھ لیا بسکٹس وغیرہ لیے اور یہ اب کھائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر جھولے لینے ہیں سلائیڈز وغیرہ لگی میں ہیں پارک میں جھولے لگے میں ہیں تو یہ دیکھیں اب میرا بیٹا رونے شروع ہو گیا ہے لڑائی ہوئی تھی ان دونوں بھائیوں کی اپس میں تو میں اب اس کو خاموش کرواری ہوں چھوٹا ہے تو جلدی رونے شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم واپس گھر کی طرف نکل پڑے تو یہ اب ہم گھر جا رہے ہیں رستہ آپ کو دکھا رہے ہیں کافی رات ہو چکی تھی تو بچوں کو میں زبردستی لے کر آئی تھی وہاں سے کہ چلو اب چلیں گھر اور یہ رستہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں ایک بیل لگی ہوئی ہے بیل کے پھول ہیں اتنی اچھی مہک آتی ہے اس میں سے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہے ہمارا ٹاپ ٹراپیکل گارڈن یہ دیکھیں یہ ٹراپیکل گارڈن ہے اور یہ نا جب بھی میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ انڈیا کا شہر ہے نا کیا نام ہے اس کا تامل نادو تو اکثر ہم ان کی موویز دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کا منظر نظر آتا ہے کیلے کے باغ اور کیلے لگے ہوئے اور ہراب بھرا زیادہ تر ہی وہ ان کا نا اس طرح گرین گرین لگتا ہے تو میں جب بھی یہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ ہی سین یاد آتا ہے وہ موویز والا تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ انہیں بھی موویز دیکھی ہوگی تو آپ کو بھی ایسی لگے گا کہ جیسے یہ واقعے میں وہی جگہ ہے تو کافی اچھا بنایا ہوئے ہیں انہوں نے ریسنٹلی یہ نیو بنایا ہے گارڈن پہلے نہیں تھا ابھی انہوں نے نیو نیو بنایا ہے اور سارے بناناز کے پودے لگائے میں کم ہی ہے دوسرے لگے میں سارے کیلے ہیں اور یہ ہم آ چکے تھے اپنے گھر گھر آ پانی مانی پیا اور بچوں نے مووی لگا لی وہ دیکھنے لگے اور آپ کو میرا ولوگ کیسا لگا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بائی بائی